اسلام علیکم میرے نام مبشر منوور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جوٹیپ چینل مبشر منوور ویلوگز تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرت کے ساتھ ہوں گے جاؤں گے خوشیوں کے علاقہ شکر ہے میں بھی خیرت کے ساتھ ہوں اس کے ساتھ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اصل میں نا جب بو جی نا چکی چلا رہے ہیں تو پہلے نا ایک لڑکا رکھا ہوا تھا جو چکی چلا تھا تھا لیکن آج وہ چکی نہیں چلا رہا اور آج نا ابو چلا رہے ہیں تو پہلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہاں چکی کیوں نہیں چلا رہے ہیں اور لڑکا کھدر گیا ہے تو پہلے جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہاں جی تو ابھی میں ادھر آ چکا ہوں دکان جو ہے وہ بند پڑھی ہے تو ابو جی مجھے یہ بتائیں کہ آپ چکی کیوں آ چلا رہے ہیں لڑکا کھدر گیا ہے کانو سنو مجھے کہا تھا کہ میڈک آپ چکی کرنی ہے ہاں جی مجھے چکی میں خود چلا رہا ہوں میں چکی چلا رہا ہوں میں آپ کو بندب دیتا ہوں چھات پر جا پہنے آپ کندب ڈالیں آپ کندب ڈالیں وہ تو میں ڈال دوں گا آپ مجھے یہ بتائیں یہ چکی جو ہے اس کا کاروبار صحیح ہے یا نہیں تو اپنے ویوز کو بھی بتا دیں کوئی کام اس طرح کا شروع کریں تو ان کو بتاؤ تو آپ ایسا کریں میں اپنے کندب دیتا ہوں چھات پر جا رہا ہوں کندب ڈالیں اور میں ایسا کریں میں ساری بات آپ کو بتاؤ گا کیا یہ خیدہ مد ہے یا نہیں اور یہ اتنے بات پارے گا جی تو مجھے کندب نے پھر یہ کندب ہے یہ کندب ہے چاول دے چاول دے چاول دے تو اب اپنے مجھے یہ کندب دے دیتا ہے چاول تو یہ نا اس میں نا یہ کچھ دانے بگرہ ہیں جن کو پر سے چھلکے بگرہ نہیں بتا رہے تو یہ نا اندر عجیب سے لگ رہے ہیں تو اب میں لے ہاتھا ہوں ان کو پرندوں کا ڈال دیتا ہوں کیونکہ پرندوں نے چون چون کے کھانے ایک 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 دانے کھانا ہے تو میں جاتا ہوں ڈال دیتا ہوں یہ سامنے والی چھتا ہے تو جس پہ میں جا کے یہ دانے ڈالنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ وائٹ سیمٹ کیا ہے تو ماشاءاللہ سے گھر کی جو لک ہے وہ کافی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں تو یہاں پر کال بھی لگاوا تھا پینٹر اور آج بھی لگاوا ہے تو آج نہ گھر کوئی نہ ہوں اس نے میرے خواب مکملہ سیمٹ کار دیا وہ وائٹ چوننا نہیں ہوتا وائٹ سیمٹ سا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے اس نے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت لگ رہا اور اس کا یہ فرنٹ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت لگ رہا تو اندر سے بھی نہ انہوں نے وائٹ سیمٹ کر دیا تو اس سائٹ دیکھیں میرے خواب اس کو کچھ بولتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت لگ رہا تو اندر سے بھی نہ کچھ اس طرح پینٹ کیا ہے تو یہاں پر ہم دل جو ہے وہ کام کر رہے تو کچھ اس طرح یہاں پر کلر کر رہے ہیں دھو مہتے نہ دیکھنے کھڑا ہو گیا ہوں یہ ڈالنے بھی ڈالنے جا کے ڈال دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے یہ کافی خوبصورت بھی ڈال رہا ہے اور سورج جو ہے وہ بھی گھروب ہو رہا ہے تو ایٹر نا یہ میں دانے بھی کھڑا لے کے آ چکا ہوں تو بھی نہ یہ میں ڈال دیکھتا ہوں پرندوں کو تو یہ دیکھیں جی میں نے دانے بھی کھیر دیا ہیں اس سائٹ بھی یہ دیکھیں اور میں نے اس سمجھو کہ اس سائیڈ والی پوری چھاک پر دانے بھی کھیر دیا ہیں اور یہاں پر سائیڈ میں تھوڑے سے کٹھے رکھ دیا ہیں یہ دیکھیں اس طرح کر دیکھیں اور یہ دور دور تک چاوال اور گندم کے جو دانے ہیں وہ پھیل چکے ہیں اور پرندے بگر جو ہیں یہاں پہ آ کے کھائیں گے اور اس سائیڈ پڑا ہے تو اس میں بھی پانی پڑا ہے پانی پڑا ہے تو میں نے کہا میں نے سوبہ سبنا میلوگ نے چینج کیا تھا پانی تو پانی تو چینج کرنے کے زورت نہیں ہے بس یہ دانے ڈال لیں تھی یہ ڈال دی ہیں اور اس سائیڈ دیکھیں یہاں سے ناویو کافی پیارا ملتا ہے چاچو کی چھاست سے اس سائیڈ یہ ساری فصلے ہیں یہ دیکھیں جی اور اس ٹائم میں سورج گھروب ہو رہا ہے یہ بھارا سینڈ یہاں سے کافی خوب سورج لگتا ہے یہ دیکھیں اور ایک چیز اور بھی ہے وہ سامنے خوجور کے درکس کڑے ہیں وہ بھی کافی پیارے لگتے ہیں اس ٹائم جب سورج گھروب ہو رہا ہوتا ہے پانی پڑا ہے تو دکان بند کر دھارا آ چکے ہیں تو آپ پوچھے ہیں میں نے وہی سوال موچنا ہے کونسا سوال پوچھنا تھا کہ میں نے بھنی کو بتایا ہے یاد ہے یا نہیں یاد ہے میں مرد پوچھ سکتا وہ سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے تو وہ سوال یہ ہے کہ میں نے ٹھیک مطلق آپ سے کچھ ہو رہا تھا یہ کام کرنا چاہیے اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے مقصان ہے اچھا تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے ویورز کو بتاؤ کہ یہ چکی والا جو کارمبار ہے یہ کتنے میں ہوگا کرنا چاہیے یعنی کہ کرنا چاہیے یا اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے یہی کہتے ہو نا کہ اپنے ویورز کو بتاؤ میں اپنے تمام پہنڈ پائیں یعنی کہ ایسے پائی جو بے روزدار ہیں ان کو یہی مشرف دوں گا کہ آپ بھی یہ چکٹی وارا کاروبار کریں کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے روزی لکھئے اور یہ روز کا کاروبار ہے کیونکہ یہ جو چکٹی وارا کام ہوتا ہے نا یہ روزانہ کا کاروبار ہوتا ہے اور انہا کا کام ہے تو وہ اس طرح ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ چکٹی میں گنڈن کے بشائی ہوتی ہے تو ہر چھوٹے پڑے کی ضرورت ہوتی ہے تو آٹے کے لابا تو آپ کو پتا ہے کہ گزارہ بھی نہیں ہوتا اچھا تو یہ کاروبار کرنا چاہیے کاروبار جو ہرانے ایک لاکھ سے شروع کر سکتے ہیں اور یہ دس پر ناکھ تک بھی چاہ جاتا ہے کاروبار کتنا زیادہ پیسہ یعنی کہ آپ لگائیں گے اترہ زیادہ کاروبار بھی ہوگا لیکن میں ایسے بھائی کے پاس پیسے کام ہیں یعنی کتنا بڑا کاروبار نہیں کرتے چھوٹے سے کاروبار کریں تمہارا کو مشکل دیتا ہوں ہم یہ ہی دیوں گا کہ وہ کاروبار کریں کیونکہ چھوٹی مشیری لے گے تو پیسے کام کھا چھو گے یا تکیوں نے ایک لاکھ سے کام شروع ہو سکتا ہے اور پھر تو آگے جہاں تک دے جائیں چلا جاتا ہے تو یہ کاروبار کرنا چاہیے اور یہ سخت کام تو ہے لیکن اس میں فائدہ ہے اس میں نہ اس فارد کی ناکار کی روزی ہونا اللہ کرنڈ راکھتی ہے وہ اپنے گار پر نظارنا آرام سے چلا سکتا ہے تو میرا تو یہی مشکلہ ہے کہ یہ کاروبار کریں اور اس میں فائدہ ہے اور یہ روزانہ کا کام ہے اور روزانہ کا کام ہے یعنی کہ بلا نہ کہ یہ کاروبار الگ ہے زندگی رہے باقی تو یہ روزانہ کاروبار چلتا رہتا ہے یہ ہر کار کی ضرورت ہوتی ہے یہ بیری کا کام ہے تو کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ یہ کاروبار کس جنہاں پر کرنا چاہیے یہ کاروبار اس جنہاں پہے کرنا چاہیے جس ایسی عبادی میں کاروبار کرنا چاہیے جہاں پر آپ کو پتہ ہو یہاں سو ایک سو بیس کار ہے اس جنہاں پہ کاروبار کرنا چاہیے کیوں کہ آپ کو پتہ ہوں کہ hoe ڈیلی آپ کے پاس دس پندرہ مان گندم آئے اور اترین کیا ہوں اور اس میں آپ کا پشائدہ ہے اگر آپ کے پاسjas س دیلی تی چارٹ پانچ مان گندم آتا ہے تو پھر اس کاروبار کو فیائدہ نہیں ہے تو ایسی جگہ پہ لگا ہے جہاں آپ کو اتنی عبادی ہے محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پہ اتنی عبادی ہے سوکار ہے ایک سو بیس کار ہے بیس کار ہے زیادہ تو وہ تو زیادہ فیدہ ہے لیکن کام از کام سو بار ہوتا ہے صرف لی ہے تو وہاں آپ یہ کاروبار کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا رشانہ میرا تو یہی مشروع ہے اور میں نے آپ کو پتا ہے کہ اس کاروبار کو کرتے میں بیس سال ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے روزے دیئے لیکن کام سکت تھا دون مٹی کے کام ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں روزی رکھی ہے اور مرکت ہے اور گھر کرتا ہی چاہتا ہے اور بس یہی جو آپ پوچھ رکھتا ہوں بس یہ کاروبار دیوں نے ایک راکھ سے لے کر چاہے آگے بھی اسلام کا کار دے میں اس وقت پوچھ رکھتا ہوں آپ نے بیورس کے ساتھ بھی شیئر کر دیکھتے ہیں میں بھائیوں کو مشروع دوں گا جو بھی روزگار ہیں وہ ایک راکھ پر ایجیسٹ کریں اور اپنا نظام چنائے اور آرہ ترہ برکر دے گا اور آرہ ترہ برکر نظام دے گا تو میں اس کے ساتھ آج کو ویڈیو گاتھ جائے بیٹ کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کو آج کی ہمارا جائے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل لائک کریں بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری حال میں آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ لوگوں کو تک برک پہنس کے تو اسی کے ساتھ ہمارے ویڈیو تک جازت دیجئے دعا بھی یاد رکھئے اپنا دیر سے خیال رکھئے اللہ حافظ